اس جو آج صبح صدرہ میں چھے لوگوں کی ڈیڈ باڈیز ملی ہیں اس میں جمہ پولیس کی طرف سے بھی ایک آفیشل پریس نوٹ انہوں نے جاری کیا ہے اور اس آفیشل پریس نوٹ میں انہوں نے بہت ساری تفصیلات شیئر کی ہیں ان تفصیلات کی مطابق سولہ آگست دوہزار بائیس رات کو لگ بگ دس وجہ قریب قریب ایک ٹیلی فون کال ایک فون کال جمہ پولیس کو آتا ہے اور فون کرتی ہیں شہزادہ جو سپتری ہیں حبیب اللہ بٹ کی ہاؤس نمبر نو سو بھٹ ہاؤس برزولہ سرنگر کی رہنے والی ہیں یہ پولیس کو فون کرتی ہیں اور انہیں کہتی ہیں کہ انہیں یہ شک ہے کہ ان کے بھائی نور الحبیب جو ہیں وہ ان کی کالز نہیں اٹھا رہے ہیں اور انہیں یہ اپریہنشن ہیں انہیں یہ ڈر ہے انہیں یہ خوف ہے کہ شاید اس نے سیوسائیڈ کر لیا ہے شاید اس نے خودکوشی کر لی ہے پہلی سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ کہ بہن کو شرنگر میں معلوم ہے کہ بھائی خودکوشی کرنے والا ہے اس کا مطلب ظاہر سی بات ہے فون کال پر کوئی باتچیت ہوئی ہوگی جس باتچیت کے نتیجے میں اس طرح کا اپریہنشن اس طرح کی ڈر اس طرح کی گبرہت کی بات جو ہے وہ نور الحبیب کی بہن شہزادہ نے ٹیلی فون کال کے اوپر جب وہ پولیس کو بتائی اب جب یہ انفرمیشن ملی اس کے بعد فورن پولیس پارٹیز پولیس پوسٹ سیدرہ سے اور پولیس ٹیشن نگروٹا سے اس میں انچارڈ پولیس پوسٹ سیدرہ سب انسپیکٹر ماجود حسین ایسے جو نگروٹا انسپیکٹر ویشو پرتاب فورن سپارٹ پر پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ جو گھر ہیں اندر سے ان کے دروازے بند ہیں تھوڑی اوبزوریشن انہوں نے کی انہیں یہ پتہ چلا کہ بہت بھینکر بدبو جو ہے وہ گھر سے باہر آ رہی ہے اس کے بعد فورن دروازے توڑے گئے وہاں پر سیول وٹنس جو لوکل تبیویہار کالنی سیدرہ کے رہنے لوگ ہیں وہ وہاں پر موجود تھے ان کی موجودگی میں دروازے توڑے گئے جب پولیس کی پارٹی اندر گئی تو انہوں نے دیکھا کہ گھر کے اندر ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی ہیں اس پر ایک فورنسک لیبارٹری کی ایک ٹیم اور کرائم سیکشن جو پی سی آر کا ہے انہیں فورن وہاں پر بلائی گیا انکویسٹ روسیڈنگز فورن شروع کی گئی اور یہ بتایا جارہا پرائیما فیس ہے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک پوائزننگ کا معاملہ ہے جس میں زہر جو ہے لوگ انہیں کھایا ہوا ہے اب انہیں دیا گیا کسی نے ملایا ہے ملاوٹ کی ہے کیا کیا ہے یہ ظاہر سی بات ہے پروب ہوگا تو اس میں یہ چیزیں سب سامنے آئیں گی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ لوکل جو جیسے میں نے آپ کو پہلی یہ کہا جب لوکل لوگوں سے وہاں پر پرٹال کی گئی تو انہوں نے کہا کہ جو چار ڈیڈ باڈیز ایک گھر سے ملی ہیں اس میں نور الحبیب ہیں سناف حبیب اللہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ ان کو لے کر اب یہ پسٹی ہو گئی ہے کہ یہ بھٹ ہاؤس برزولہ شرنگر کے رہنے والے ہیں اس کے علاوہ سکینہ بیگم یہ ودوہ ہے گلام حسن کی سجاد احمد سناف فاروق احمد ماغرے میں نے آپ کو اللہ کہا کہ یہ بدروہ بھالا بدروہ کے رہنے والے ہیں نصیمہ اختر ڈاٹر گلام حسن کی بیٹی ہیں سکینہ بیگم کی بیٹی ان کی موت جو ہے یہ ایک گھر میں ہوئی ہے اور اس کے بعد کہا گیا کہ ان میں سے ایک آدمی جس کی موت ہوئی ہے بتایا گیا کہ دوسرا گھر جو ہے وہ اس کا ہے پولیس پارٹی وہاں بھی گئی دروازے کھولے اور وہاں پر بھی دو ڈیڈ باڈیز ان کو ملی ہیں جس میں ربینہ بانو ڈاٹر گلام حسن اینی گلام حسن کی بیٹی اور زفر سلیم یہ گلام حسن کے بیٹے ہیں وہ اس گھر میں یہ دو ڈیڈ باڈیز وہاں سے ملی یعنی ایک گھر سے چار ڈیڈ باڈیز ملی اور دوسرے گھر سے دو ڈیڈ باڈیز ملی اس میں سے میں نے آپ کو کہا کہ ایک پورا پریوار ہے سکینہ بیگم کا پورا پریوار ہے وہ بدواں ہیں گلام حسن کی ان کی بیٹی نسیمہ اختر ہے اس کے بعد ان کی بیٹی بتایا جا رہا ہے دو جو لوگ بتایا جا رہے ہیں ربینہ بانو اور زفر سلیم یہ گلام حسین کے جو ہے بیٹا اور بیٹی بتایا جا رہے ہیں اب اس ناملے میں جو ہے فوراں شروع کر دیا گیا ہے اس اس پی جمہو بھی وہاں موقع پر پہنچے باڈیز کو رات کو لگ بگ ڈیڈ بجے جو ہے وہ گامٹ میٹکل کالج جمہو شفٹ کیا گیا اور اب جانکاری یہ آ رہی ہے کہ اس ماملے میں ایک سپیشل انویسٹگیشن ٹیم جو ہے وہ تیار کی گئی ہے اس سیٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں ایس پی رولر سنجی شرما اور اس سیٹ میں ایس دی پیو نگروٹا پردیپ کمار بھی ہیں انسپیکٹر اویشو پرتاب جو سیٹ کو نگروٹا ہے وہ بھی سیٹ کا ممبر ہیں اور ساتھ میں سبنسپیکٹر ماجود حسین ہے جو انچارج پولیس پوسٹ صدرہ ہے انہیں یہ ایک سیٹ کونس شوٹ کی گئی ہے تاکہ اس ماملے کی پرتال ہو سکے یعنی اس ماملے میں آج جمہو پولیس نے سیٹ کونس شوٹ کی ہے اور سیٹ کو اب یہ ذمہ داری سوپی گئی ہے کہ رہسمہ حالات میں ان چھے لوگوں کی موت ہوئی ہے اور ابھی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جہاں تک سکینہ بیگم کا تعلق ہے اور نصیمہ اختر کا تعلق ہے ربینہ بانو اور زفر سلیمن چار کا تعلق ہے ان کو لے کر بتایا یہ جا رہا ہے یہ چلوٹا مرمت کے رہنے والے ہیں سجاد احمد بھالا بھدروا کے رہنے والے ہیں اور نور الحبیب کو لے کر اب یہ پشٹی ہو گئی ہے کہ یہ شرنگر کے رہنے والے ہیں اس ان چھے ڈیڈ باڈیز کے ملنے کے بعد کی پرستیتیاں جو وہاں پر ڈیولپ ہوئی ہیں اس پر اس کو لے کر بھی تفصیلات آپ تک پہنچائیں گے لیکن فلحال تفصیل یہی کہ اس آہ رہسمائی چھے لوگوں کی آہ موت کے اس معاملے میں ایک سٹ کانشیوٹ کی گئی ہے اور سٹ کو یہ ذمہ داری سوپی گئی ہے کہ سٹ یہ معلوم کرے کہ آخر کار کن حالات میں ان کی آہ موت ہوئی ہے یہ آہ ان لوگوں نے خود زہر کھایا ہے کسی نے زہر ملایا ہے کیا 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 ہوا ہے ان ساری تفصیلات میں سٹ جائے گی اور جب تفصیلات آئیں گے آپ سے ضرور شیئر کریں گے